اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں اپنی گاڑی کے انٹیری میں یہ ایمبینٹ لائٹ جسے ایل نیون وائر بھی کہتے ہیں وہ اسٹال کر سکتے ہو کافی ایزی ہے کافی سیمپل ہے اور نورماللی اس کو لگاتے گاڑی کے ڈیش بورٹ میں ہیں یہ لائٹ یونیورسل ہوتی ہے یعنی کہ آپ جس مرضی گاڑی میں لگا سکتے ہو اب اس کو لگانا ایزی اس طرح ہے کیونکہ جو لائٹ ہے وہ سیمپل ایک وائر سی ہے لیکن ساتھ یہ ایک پتلہ سا کالر دیا ہوئے اور یہ کالر ہی ہی ہیلپ کرتے ہیں آپ نے سو کہیں بھی لگانا اور ڈور کارز میں ڈیش بورٹ میں بغیرہ بغیرہ فارک ڈیش بورٹ پر جو لائنز جو کروز ہوتے ہیں وہاں یہ کالر ایزیلی پینٹریٹ کر جائے گا اور آپ کو کوئی ایکسٹرہ کلپ بغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی لائرز کسی کنیکشن کسی سوچ کے ساتھ نہیں آتی ان کی وائرز بیر اینڈ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو اپنی گاڑی کوئی نہ کوئی تار کاٹ نہیں پڑے گی ان کو کرن دینے کے لئے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں ان کو پراپر یوی ایس بی کیبل سے پاور دوں گا مین وائل مجھے اپنی گاڑی کوئی تار نہیں کاٹنی پڑے گی یہ ایک پراپر پلگ اینڈ پلی سسٹم ہوگا میں آپ کو آگے شکل کے دکھاتا ہوں کیسے اب اس کو لگانے کے لئے میں نے سینٹر کنسول کو سٹیک کیا ہے کیونکہ جو نوملی گاڑیاں آتی ہیں جن میں فیکٹی فرید آتی ہے نیون لائٹس اس میں پوزیشننگ سینٹر کنسول پہ ہی ہوتی ہے اور کافی ڈیسینٹ سی پریمیم لگ دیتا ہے سینٹر کنسول ڈیش وڈ کافی مجھے اوڈ فیشن لگتا ہے اور لگتا ہے کہ آپ کو دس ٹریک کرے گا یہ خیل اب میری گاڑی کا سینٹر کنسول ٹو پیسز میں ہے یعنی کہ جو اپر پارٹ ہے وہ اتر آتا ہے تو میں اس کو اتار کے اندر لائٹ فکس کروں گا اور بان کر دوں گا لیکن اگر آپ نے بھی سینٹر کنسول میں لگانی ہے لیکن آپ کا سینٹر کنسول ٹو پیسز میں نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہی کولر آپ کی ہیلک پہ رہے گا جو لائٹ پہ لگا ہوا ہے سمپلی اس کولر کو یوز کرنے آپ نے یہاں تھوڑی تھوڑی ایلفی لگانی ہے اور بارڈرز پہ چلتے چلتے پورے سینٹر کنسول کو کبر کر لینا ہے سب سے پہلے سینٹر کنسول کے اپر پارٹ کل موف کر دینا ہے اس میں کوئی سکریو کوئی نٹ بارس نہیں ہوتے سمپلی آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے ہلکا سا پل اور اتر آئے گا اس طرح اور اگر اس میں سیگرڈ لائٹر ہے آپی گاڑی میں تو پیچھے سی کنیکشن وائر ہوگی اس کو اتار دینا ہے پرفیکٹ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس لائٹ پہ کولر بنا ہوئے اس کو چپکانے کے لیے اس کی وٹ زیادہ ہے اس کمپیرڈ ٹو اویلیبل گیپ یعنی کہ جو چھوٹا سا گیپ ہے یہاں اس کے لیے وہ کولر بہت بڑا ہے یعنی کہ وہ لائٹ باہر آ رہی ہوگی آ دی اگر ہم نے ایسی چپکا دی اس طرح لیکن نوٹ ٹو وری جو اسا کولر ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لو ڈڈڈ ہے اس کا تار سے کچھ تعلق نہیں ہے تو سمپلی دھیان سے اس کو آپ کو جتنا چاہیے کٹ لو وائر کو نہیں اس کے کولر کو اس طرح پرفیکٹ اب اس کو لگانا کافی سمپل ہے آپ نے لائٹ کو لینا ہے کولر والی سائٹ اندر آئے گی لائٹ والی سائٹ باہر آئے گی اور الفی کی ہیلپ سے پورے سینڈر کنسول اور کور کر لینا ہے اب آپ نے سٹارٹ اس سائٹ سے کرنا ہے جہاں الیکٹرکل کنیکشن ہو یہ والی سائٹ اور آپ نے ختم اس سائٹ پر کرنا ہے جہاں یہ والا انڈ آئے اب اسی وجہ یہ ہے کہ آپ اس انڈ سے تارو کار سکتے ہو جتنی بھی ایکسٹرہ ہو یہ تار خراب نہیں ہوگی نو ڈاؤٹ اس کو لگانا کافی سمپل ہے لیکن آپ نے پھر بھی دھیان رکھنا ہے کہ الفی کم سے کم ہی اس کو یونکہ زیادہ الفی زرہ میسی ہو جے گا اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کی وائر ایک سٹریٹ پوزیشن میں ایک سٹریٹ لائن میں چپکا ہو کرو لو تو سموت کرو ملک کے زرہ بینڈ نہ آئے اس میں زیادہ زیگ زیگ نہ ہو یونکہ ان سب ایفرٹس کے بعد جو آپ زر دیکھو گے تو آپ کو سمجھ لگ جے گی کہ it was really worth it تو جی فائنلی الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے border to border edge to edge perfect fitting میں لائٹ جھوڑی ہے اور مذہ کی بات ہے کہ یہ پتا بھی نہیں چل رہا کہ یہاں ایک وائر لگی ہوئی ہے کیونکہ transparent کر رہا تھا اور یہ kind of blend ہو گئی ہے سینڈر کنسولے کلر کے ساتھ اور جو وائر تھی اس کی اس کو میں نے اندر زیپٹائے کر دیا ایک black box تھا اس کو بھی دا کے اندر ہلتے نہ رہے اب باری ہے سب سے main چیز کی اس کے power connection کی اس کے لئے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے simple USB cable data cable کسی بھی مبائل کی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں صرف USB والا end چاہیے یہ والا اب جب آپ اس وائروں کاٹ کے فیل کرو گے تو اندر سے آپ کو تین چار کلر کی وائر میرے گی red, green, yellow, white وغیرہ وغیرہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ کو صرف red اور black چاہیے there's it باقی جو مرضی وائرز ہیں ان کو fold کر دو card دو وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ اتنا simple ایسے color match کرنا کیونکہ یہاں red اور black ہیں اور مزید کی بات ہے ہمارے light میں بھی red اور black color کی وائرز ہیں تو red کو red سے جوڑ دینا ہے black کو black سے اور ان وائرز کو الگ الگ ٹیپ سے cover کر دینا ہے داکہ یہ آپ اس نہ جڑیں بھی نہ اور ٹوٹے مینا پرفیکٹ اب اس کو current دینے کے لیے آپ کو simply چاہیے گاڑی کا mobile chargers یہ mobile chargers normally 5 volts کے ہوتے ہیں مزید کی بات ہے وہ light 12 volt کی ہے اور یہ 5 volt کا ہے لیکن پھر بھی چل جائے گا brightness کام ہوگی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر آپ کو ایسا 12 volt کا ڈاکٹر مل جائے تھا جو کہ مشکل ہے کیونکہ میں نے custom انوائیا تھا اپنے اس police red or director کے لیے تو well and good otherwise 5 volt لے بھی اس کے result کافی اچھے ہوں گے میں آپ کو یہ light ان دونوں میں تلاکے دکھاتا ہوں differences میں کوئی ایس اچ نہیں ہے now the moment of truth جیسے میں نے کورا دا ویسے سیمپل باندھ کر لیا کوئی rocket science نہیں تھی اور جو wire تھی اندر سے جو آ رہی ہو میں نے handbrake کے پاس ہلکا تھا cushion تھا ہلکا تھا gap ہے یہ silicon type material ہے وہاں سے pass کروا لیا تاکہ باقی wire اندر یہ برانے لگے اور باقی side سے کمپلیٹلی باندھ کر لیا center console اور اب کرتے ہیں اس کو چیک سب سے پہلے کروں light باندھ اور ما شاء اللہ پر فیکٹ یہ ہر جگہ سے یس wire کمپلیٹلی فنکشنل ہے مجھے chances لگ رہتے ہیں کہ شاید تھوڑی بہت خراب ہو جائے کیونکہ جگہ جگہ سے کورف ہی ہے لیکن الحمدللہ پر فیکٹ فٹنگ میں بیٹھی ہے اور ساری sides ایکولی لیٹ ہیں یہ بیک سائٹ سے بھی ہو اس کا اب ایسی lights گاڑی کے انٹیریروں کافی smooth سی کافی sleek سی look دیتی ہیں نہ یہ آنکھوں کو چپتی ہیں نہ یہ over لگتی ہیں کافی decent سا ہوجاتا ہے بھی گاڑی کا انٹیریر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے 5 watt پر کیسے result ہیں پرفیکٹ یہ 7 پرابہ 12 watt والا اور فیلحال یہ 5 watt یعنی کہ مبائل charger پر on ہے اور جائے تک میرا خیال ہے یہ اب زیادہ decent لگ رہی ہے کیونکہ 12 watt پر یہ 100% bright ہوتی ہے even though جو سینٹر کنسول کا lower part اس کو completely cover کر لیا تھا اس وائر سے لیکن پھر بھی چھوڑا سا پیس بچ گیا تو میں نے اس پیس کو کاٹا نہیں کیونکہ میرا خیالتہ میں آگئی use کر لوں گا اس کو کوئی نہ گئی اور میں نے اس کو use کر لیا اس طرح پرفیکٹ اب یہ لگ رہی ہے زیادہ clean زیادہ complete لگ رہی ہے اس کے اندر سے ہی میں نے bend دیا اس کو ہلکا سا اور جس طرح back میں چکایا اسی طرح الفی کے ساتھ ساتھ follow کیا اور پورے گیر کے اس پارٹ رو cover کر لیا اس طرح یہ last review light off کر کے پرفیکٹ مجھے پرسنلی یہ کافی پسند آیا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا اچھا لگے گا لگانے کے باس پریسٹری یہ color جو ice blue ہے dark blue نہیں ہے پورے گاڑی کے انٹریرو complement کرتا ہے اور رات کے وقت جب pitch black night ہو تب یہ کافی اچھا لگتا ہے that's it اللہ حافظ